بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں پیزا ڈس کی ایک زبردستی اور شاندار سی ریسپی بہت ٹیسٹی ریسپی تیار ہوتی ہے اور یہ ایک یونیک اور منفرد ریسپی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے پہلے سے اپنے گھر میں تیار کیا ہو اگر نہیں تیار کی تو آج کی ریسپی کو فالو کر کے اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے بریڈ پیزا ڈس کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں اس ریسپی میں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے یہ ہم نے ایک پاؤ چکن کا کیمہ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہافٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ہافٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاودر اور ہافٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے خشک دھنیا پاودر اور ایک سے دو چھٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ کا پاودر اور ایک سے دو چھٹکی ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی اور اب یہ ہمارے پاس ایک عدد لیمن ہے لیمن کو نہیں چوڑ دیں گے اور اب یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون چیلی ساس اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا ساس اور یہاں پر یہ ہمارے پاس وائٹ وینگر ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا ایڈ کریں گے اور اس چکن کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ریسٹ پر رکھیں گے تاکہ چکن جو ہے ہمارا زبردست سا میرینیٹ ہو جائے ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اتنی دیر میں چکن ہمارا جو ہے میرینیٹ ہوتا ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے بریڈ کے دو عدد سلائسز اور ان کی یہاں پر ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے ایک ہم گلاس لیں گے اور سینٹر میں رکھ کے اس کی ایک ڈسک کاٹ لیں گے ہم یہ دیکھئے بہت ایزی لی یہ کٹ جائے گا ایک اور بریڈ کا سلائس لیں گے اور اس کو بھی ہم سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے دونوں سلائسز ہم نے کٹ کر لیے ہیں یہ دیکھئے اب یہاں پر ایک سلائس کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے اور دوسرے سلائس کو ہم سینٹر میں سے کٹ کریں گے پھر سے اس طرح کا ایک کوکی کٹر لیں گے اگر آپ کے پاس ایک کوکی کٹر نہیں ہے تو چھوٹا سائز کا آپ گلاس بھی ایڈ لے سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے کٹ کے تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے ایسے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں دیکھئے یہاں پر کتنی خوبصورتی سے بریڈ کی جو کٹنگ ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں اور یہاں دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم ایک ادت پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس گھی ہے گھی کو ایڈ کریں گے گھی جو ہے وہ یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گھی جو ہے وہ یہاں پر اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون ڈال دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اسے یہاں پر ہم تیس سے چالیس سیکنڈ تک بھون لیں گے ادرک لیسن کو یہاں پر بھونتے ہوئے ہو چکے ہیں تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چیکن جس کو ہم نے پندرہ منٹ سے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس چیکن کو یہاں پر ہم نے بھوننا ہے تقریباً تین سے چار منٹ میڈیم فلین پر تاکہ چیکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس میں جو مقصود سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اب یہاں پر تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں پانی بھی ایڈ کر دیں گے اور اس پانی کو ہم اچھی طرح سے خوش کریں گے جیسے ہی پانی خوش کر ہوگا چیکن ہمارا زبردست سا گل جائے گا یہاں پر دیکھئے پانی جو ہے وہ خوش کر چکا ہے چیکن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہوا ہے فلیم کو یہاں پر ہم آف کرتے ہیں اور چلتے ہیں نیکسس ٹرپ میں اور اب یہاں پر ہم ایک عدد خالی بھول لے لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پیزا کی کچھ ویجیٹیبلز سب سے پہلے ہاف کپ ہم اس میں باری کٹ کی ہوئی شملہ مرچے ایڈ کریں گے اور ہاف کپ ہی ہم اس میں باری کٹ کی ہوا پیاز ایڈ کریں گے اور ہاف کپ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر یہاں پر آپ ان کی کٹنگ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ان کو کیوبز میں کٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے بلیک آلیوز یہ آپشنل ہے ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اسے سکپ کر دیجئے گا اور اب یہاں پر ہاف کپ ہی ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ موزریلا چیز موزریلا چیز کو ہم نے گریٹ کر لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر 1 ٹیبل سپون اس میں کیچپ کا ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ لیں جی پیزا کا جو مکچر ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اب یہاں پر ہم پیزا ساس تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک پیالی میں لیں گے سب سے پہلے 1 ٹیبل سپون مایونیز اور اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون ہی کیچپ اور 1 ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے رون ٹیمپریچر میلٹڈ بٹر اور دو چھٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ لیں جی پیزا سوس ہماری جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور اب ہم یہاں پر بریڈ ڈسک کو اسیمبل کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بریڈ ڈسک لیں گے اور اس کے نیچے والی سائٹ پہ ہم لگائیں گے پیزا سوس اور ڈسک کے یہاں پر اوپر والا سلائس رکھیں گے اور اس میں یہاں پر ہم فیلنگ کو اچھی طرح سے فل کر دیں گے فیلنگ کو اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر موزریلا چیز ڈالیں گے اور ساتھ ہم اس کے اوپر ایک بلک اولیو رکھ دیں گے یہ دیکھئے ایک بریڈ پیزا ڈسک جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور اب یہاں پر ہم گیس پر رکھ دیں گے ایک قدر توا اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بٹر ہے ہمارے پاس اگر آپ لوگوں کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ کو کنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹر جو ہے وہ یہاں پر جل جایا کرتا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس گھی ہے اور اچھی طرح سے ہم اسے پورے پین میں پھلا دیں گے بٹر کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے پھلا دیا ہوا ہے اور فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ رکھتے جائیں گے بریڈ ڈس چین کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر یاد رہے فلیم کو آپ نے بلکل لو رکھنا ہے یلے جی بریڈ پیزا ڈس کو ہم نے سیٹ کر دیا ہوا ہے فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اب ہم بریش کی مدد سے اس کے اوپر والی سائٹ پر بٹر لگائیں گے تاکہ اوپر سے بھی خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے اور اسے یہاں پر ہم بیک کریں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے اسے کور کر کے ہم بلکل لو فلیم پر ملتے ہیں آٹھ سے دس منٹ کے بعد یلے جی یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً آٹھ سے دس منٹ بلکل لو فلیم پر اسے کور کیے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیز ہماری زبردست سی ملٹ ہو چکی ہے چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف آپ لوگوں کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں تو یلے جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سی ایزی سی بریڈ پیزا ڈسک کی ریسپی یہ بہت کم ٹائم میں بہت تیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ بھی سے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دیکھئے ہم نے کتنے کم ٹائم میں بغیر اوون کے ان کو بنا کے تیار کر لیا وا ہے اپنے دیسی اوون میں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ